مسیح یسو کے عظیم جلالی ببرکت اور پویتر نام میں آپ سبوں کو میرا اسلام میرا نام ایلڈر ادنان ہے اور میں دیلور چاوشو پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور آج میں آپ سب کے سامنے اس چھٹے کلمے کو جو خدام یسو مسیح نے سلیب پر ادا کیا لفظوں میں بیان کروں گا یوہنہ کی انجیل اس کا انیس باب اور اس کی تیس آیت میں یوں لکھا ہے پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا اور کہا کہ تمام ہوا اور سر جکا کر جان دے دی میرے عزیزو یہ جو چھٹا کلمہ ہے یہ فتح مندی اور کامیابی کا کلمہ ہے جب مسیح نے سلیب پر جان دی اور کہا کہ تمام ہوا وہ کون سا ایسا کام تھا جس کو خدام یسو مسیح نے پورا کیا اور فتح مندی کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ تمام ہوا دراصل یہ وہ کام تھا جو خدا باپ نے اس کو کرنے کے لیے زمین پر بیجا جب اس نے اس کام کو پورا کیا اور کہا کہ تمام ہوا دوسرے الفاظ میں ہم دیکھیں تو یہ تمام ہوا خدا کا وہ منصوبہ ہے جو باغی ادن میں آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور جب انہوں نے خدا کی حضوری میں گناہ کیا تو وہ اس کی حضوری میں تھہر نہ سکے کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ اس قدر پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی اس لیے خدا نے ان کو اپنی حضوری سے خارج کر دیا حالانکہ خدا ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ خدا کی حضوری میں رہ نہیں سکتے تھے اور ادن سے جو رشتہ انسان اور خدا کے درمیان سے ٹوٹ گیا تھا اس کو پھر سے بحال کرنے کے لیے خدا نے اس کا خود انتظام کیا اور اپنے پیارے بیٹے کو اس روح زمین پر بیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ رومیوں تین باب اور اس کی تئیس آیت میں یوں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں اب سب تو گناہگار ہیں اور کوئی گناہگار کسی کے لیے قربانی یا کفارہ نہیں دے سکتا اس لیے خدا نے اس کا خود انتظام کیا اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بیجا اب خدا کا منصوبہ کیا ہے خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ گناہگار انسان کو اپنی حضوری میں پھر سے بحال کرے اور یسو مسی نے ایسا ہی کیا اور وہ ہر وہ کام جو خدا باپ کی نظر میں کرنیا تھا یسو مسی نے اس کو پورا کیا اور کہا کہ تمام ہوا اس نے اس کی راستبازی کو پورا کیا اور کہا تمام ہوا اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے ازاد کر کے کہا کہ تمام ہوا یسو مسی نے صلیب پر وہ کام کر رہا تھا جو خدا باپ نے اس کو کرنے کے لیے زمین پر بیجا تھا چرنی سے لے کے کوہ کلوری تک یسو مسی نے تمام تر کاموں کو خدا باپ کی مرضی سے پورا کیا اور فتح مندی کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ تمام ہوا یسو مسی نے جتنے بھی کام کیے وہ خدا باپ کی مرضی سے کیے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک وفادار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارہ کر لی اور جب وہ صلیب پر مر رہا تھا تو اس نے فتح مندی کے ساتھ کہا کہ تمام ہوا آج اس نسل انسانی کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور ابلیس کو شکست ہو گئی ہے اب ابلیس اور اس کی روحیں کسی بھی انسان پر کوئی اثر نہیں کر سکتی ان پر جو یسو مسی کو قبول کرتے ہیں اور وہ انسان جو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اب گناہوں سے ازاد ہو گیا ہے اور یسو مسی نے اس انسان کو خدا کے قریب لاکر فتح مندی کا یہ نعرہ لگایا کہ تمام ہوا خدا مندی اس کلمے کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے قصص سے استعمال